بسم اللہ الرحمن الرحیم میتاب ایدر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو جیسے علم ہے کہ پاکستان میں جو کی اپنمنٹس کا ایشو چل رہا تھا اور کافی گرمہ گرمی اور بڑی بیس مبایسہ اور بڑی ہیڈ لائنز بن رہی تھیں الٹیمیٹلی وہ ایشو ایمیکیبلی ریزالو ہو گیا اور چیف آف آرمی سٹاف کے عوضے پہ جنرل آسم منیر اور جائنٹ چیف آف سٹاف کے عوضے پہ سیر شمشار صاحب کو فائنلی ان کا انتخاب جو ہے وہ کر لیا گیا اور اس کا نوٹفکیشن بھی ہو چکا ہے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ قسم کی ڈیولیمنٹ ہے چونکہ پاکستان کی کونٹیکسٹ میں آرمی چیف کی اور جائنٹ چیف آف سٹاف کی جو اپوائنمنٹ ہے وہ ہے بڑی امپورٹنٹ لیکن اس کا تھوڑا سا میں پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو اس سے اس اپوائنمنٹ سے ایک دن پہلے جو اوٹگوئنگ یا جو ریٹائرڈ ہونے والے اپ کامنگ جن کی ریٹائرمنٹ ہوگی انتیس تاریخ کو جنرل کمر جبہید بھاج ہوا انہوں نے پنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور ان کا جو خطاب تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا چونکہ اس خطاب کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیسی سٹیگمٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس میں انہوں نے جو ٹیک اوائے ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ستر پچتر سال کے اندر پاکستان کی پولٹکس میں انٹرفیر کرتی رہی ہے آرمی اور لاسٹ فنوری میں اسٹیبلشمنٹ نے یا آرمی نے یہ تیہ کیا کہ ہم پولٹکس میں کسی طرح کی انوالمنٹ نہیں رکھیں گے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی خوشائند قسم کا ڈیسین ہے چونکہ اس سے پہلے جو لوگ یہ بات کرتے تھے ان کو غدار کے الکابات سے جو ہے وہ نماز آجاتا تھا یہ بہت ہی خوشائند بات ہے کہ ایک آوٹ گوئنگ آرمی چیف نے ایک ماضی کی جو پرپیچول قسم کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے اس ملک کے اندر اس کو ایڈنٹیفائی کیا ہے اور اپنے آپ کو یہ ڈیسین بھی ان پرنسیپل جو ڈیسین ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پولٹکس سے دور رکھیں گے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خوشائند بات ہے یہ بہت ہی زبردست بات ہے اور یہ اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ایک بڑی ایڈنٹیز ہے دیکھیں ایک بڑی تھن لائن ہے جس کو میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں پولٹکس کے مسائل ہوتے ہیں پولٹیشنز کے مسائل ہیں ان کے اپنی پوائنٹ سکورنگ بھی ہے انہوں نے الیکشن بھی جیتنا ہے انہوں نے نیڈیٹیب بھی بیلڈ کرنا ہے انہوں نے جھوٹ بھی بولنا ہے انہوں نے سچ بھی بولنا ہے چھوڑے دیں پولٹکس کو اور پولیٹیشنز کو یہ تیہ کرنے دیں کہ وہ کس طرح سے اس ملک کو چلاتے ہیں ہاں اسٹیبلشمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جگہ پہ جا کے ایک رول ہے اور وہ ملکی سیکیورٹی کے حوالے سے رول ہے کوئی بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کونسی چیزیں ملکی سیکیورٹی کے لیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے اب پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے اس کو اس کو ویل ڈیفائنڈ کریں سوچ بچار کر کے یہ ڈیفائنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ملکی سیکیورٹی اور سلامتی کی ایشیوز کیا ہے اور پولیٹیکس کیا ہے جہاں پہ شخصیات کی مفادات ہیں کم از کم اس کو نیشنل سیکیورٹی نہ قرار دیں دے تو ایک ویل تھاٹ آؤٹ اس کی اوپر برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے اور اگر کوئی اس کو کوئی جنلیسٹ یا کوئی پولیٹیشن اس کو بریج کرنے کی یا اس کو پار کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہاں پہ آرمی کا رول بنتا ہے کہ اپنے ملک کی ان چیزوں کا وہ دفاع کرے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شخصیات کا دفاع کرنا شروع کر دیں انسٹیوشنز کا دفاع کریں شخصیات کا دفاع نہ کریں اگر کسی شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے لاو کو بریج کیا ہے چاہے وہ کسی بھی امپورٹنٹ روزے پہ ہو چاہے وہ پرائیم نیسٹر ہو چاہے وہ آرمی چیف ہو چاہے وہ چیف جسٹس ہو چاہے وہ صافی ہو چاہے وہ کوئی ہو اگر اسے لاو کو بریج کیا ہے تو لا شوٹ ٹیک اٹس کورس اور یہ سب کے لئے برابر ہیں سب قانون کی نظر میں برابر ہوں اور آرمی جو ہے وہ اپنے آپ کو پولٹک سے دور کرے یہ پلٹکل پارٹیز کی میک اور بریک جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے نہ ہی انہیں اس کام میں انوالو ہونا چاہیے کون سی پارٹی الیکشن جیت رہی ہے کون سی پارٹی آر رہی ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں اپنے رول کو محدود کریں اپنی جو well defined under the constitution and under the law and under the army act جو آپ کی responsibilities ہیں اور پولٹیشنز کو ان کا کام کرنے دیں اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو لوگ اس کو الیک کر لیں گے اگر کوئی برا کام کرے گا تو لوگ اس کو ریجک کر دیں گے یعنی vote in اور vote out کا اختیار پاکستان کے لوگوں کے پاس ہونا چاہیے problems ہوں گی میں نے کہتا کہ problems نہیں ہوں گی problems ہوں گی شروع میں اور ہمیشہ problems رہتی ہیں انسان کی زندگی کے یا معاشروں کی زندگی کے اندر problems ہوتی ہیں اور ان کی strength کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ وہ ان problems کو resolve کر لیں ان کے resolution کا mechanism جو ہے وہ evolve کر لیں یہاں میں میں ایک چھوٹی سی ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہماری پاکستانی گاؤں میں اس کے ساتھ ایک ڈالیمہ بھی ہے اور بڑا عجیب ہو گریب ڈالیمہ ہے مجھے مجھے نہیں سمجھ آئی اس کی میرے دیشنے والے جو ہیں وہ اس پر روشنی ڈالیمہ میں صرف highlight کر دیتا ہوں یہ جو پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں خاص کر جو developed countries میں رہتے ہیں امریکہ میں کینیڈا میں انگلینڈ میں ناروے میں یورپ کے کسی ملک کے اندر سویزلینڈ میں یہ باقی کہیں بھی ان کو میں حیران ہوں ان کی بعض سوچوں کے اوپر وہ وہاں پہ جو democratic societies کے dividends ہیں وہ لے رہے ہیں ان کو enjoy کر رہے ہیں پاکستان کی prescription کرتے ہو اور dictatorship کی امائد کرتے ہیں بھائی جان اگر dictatorship بہت اچھی ہے تو آپ جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں پہ dictatorship کی بات کیجئے گا نظرہ publicly پتہ چل جائے گا آپ کو بھی تو یا تو پاکستان میں واپس آ جائیں اس society پہ رحم کر دیں twitter پہ اور social media پہ بیٹھ کے اور وہاں میں ڈالرز میں اور foreign currencies میں پیسے لے کر twitter میں پاکستانیوں کو یہ تبلیغ کرنا کہ یہاں پہ dictatorship ہو نہیں چاہیے اور جن ملکوں میں رہ رہے ہیں اور جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ جمہوریت ہے تو یہ distortion ہے ان کی زندگیوں کے در اور انہیں اس distortion کو میں سب ہیتا ہوں پاکستان کے عوام کو انہیں وہ ٹھیک ہے وہ remittances بجواتے ہیں بڑا important role ہے ان گم میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہتا لیکن انہیں انہیں اپنی یہ distortion کے بارے میں غور ضرور کرنا چاہیے یا تو اگر dictatorship کا نظام بہت بہتر ہے تو امریکہ میں بھی dictatorship ہو جائے کیا خیال ہے پھر وہاں پہ جو جنرل صاحب ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اکومت کو ٹاپل کریں اور dictatorship کیونکہ بہت اچھی ہے تو امریکہ میں بھی dictatorship آج ہے تو دیکھیں جو دنیا میں established چیزیں ہیں کم از کم ان کی اوپر پاکستانی عوام کو misguide نہ کریں تو میں establishment کے role کی اوپر بات کر رہا تھا ایک میرے باریں کریں ابھی elections آئیں گے politicians کو تیہ کرنے دیں ان سے جو بھی چیزیں تیہ کرنی ہیں انہوں نے election commissioner کی اوپر ان کے problems ہیں ان کو خود تیہ کرنے دیں election schedule کی اوپر مسائل ہیں ان کو خود تیہ کرنے دیں اس census کی اوپر یا اگلے جو census ہونے والا ہے اس کی اوپر election ہوں گے ان کو تیہ کرنے دیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور جو انہوں نے کرنا ہے وہ یہ کریں اور پھر پاکستان کے عوام کے پاس یہ اختیار ہو کے ان کو جو کوئی برا role play کر رہا ہوگا نا پاکستان کے لوگ کو deceف کیا جا سکتا ہے لیکن کب تک ultimately میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو میں بیوکوف نہیں سمجھتا میں جنرلسٹ ہوں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو آپ ایک دو دفعہ دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن بار بار دھوکہ نہیں دے سکتے تو آپ اس جمہوریت کے پروسس کو چلنے دیں آپ یقین کر لیں کہ لوگوں کو ultimately لوگ جو ان کو دھوکہ دینے والے ہیں وہ expose ہو جائیں گے اور لوگ اپنی قسمت کا ٹھیک فیصلہ کرنے میں ultimately کامیاب ہو جائیں گے یہ پروسس ایک لنٹھی ضرور ہے لیکن دنیا میں اس سے بہتر کوئی پروسس ہے نہیں اگر آپ کی نظر میں کوئی دنیا کا بہتر پروسس ہے اور consensus کیا جا سکتا ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن establish یہ ہے کہ جمہوریت ہی بہترین سسٹم ہے اور یہ انسانوں کی جو بنیادی خسلتے ہیں ان کے قریب ہیں اور یہ بہتر collective system کو in place کرنے میں اس سے بہتر کوئی نظام موجود نہیں ہے تو پاکستان کے لوگوں پہ بھی یہ احسان کریں کہ اس system کو چلنے دیں خرابیاں ہوں گی ان خرابیوں کو لوگ یا معاشرہ یہ system خود بخود overcome کرتا رہے گا اور آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اگر establishment اپنا رول وہی play کرے گی جو پیچھے کرتی رہی ہے تو آپ یقین کر لیں اس ملک کی کوئی خدمت نہیں ہوگی یہ political parties یہ political parties میں توڑنا یہ اشارے کرنا آنکھ کا اشارہ کرنا کہ فلان party جوائن کر لو اگلی دفعہ اس کی حکومت آ رہی ہے بند کریں اس کھیل کو اگر 77-74 سال میں آپ کو یہ غلطی محسوس ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جنرل باجوا کو اسلام کرنا چاہیے ٹھیک ہے جاتے ہوئے انہوں نے غلطی تسلیم کی ہے لیکن اس ملک میں رواج نہیں ہے غلطی تسلیم کرنے کا تو اگر کسی شکس نے یہ حمد کر لی ہے تو اس کی اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اب آگے کی بات کریں عمران خانس کا چھبیس کو پنڈی میں یعنی کل جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں بڑا کروشل ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے صدر مملکت کے ذریعے یہ جو چیف آوارمی سٹاف اور جوائنٹ چیف آوارمی سٹاف کی سمریز تھیں اس میں کسی قسم کا گاندھنی ڈالا یہ بڑی مہربانی کی ہے انہوں نے اپنے آپ کو ریلیمٹ رکھا ہے انہوں نے اب پاکستان کی عوام کی اوپر بھی وہ ریم کریں ان کا مطالبہ الیکشن ارلی الیکشن کرنے کا مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے بلکل پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر اس کی اجازت ہے لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دینے چاہیے اور ان کے سامنے جو حقائق ہیں وہ رکھنے چاہیے اور پھر دونوں پلوڈیکل پارٹیز باقی پی ڈی ایم اور باقی پارٹیز مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ کب الیکشن چاہتے ہیں ویسے میں آپ کو ایک تھوڑی سی ہنٹ کر دیتا ہوں پی ٹی آئی چاہتی یہ ہے کہ مارچ میں الیکشن ہو جائے حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے ٹرنیور کمپلیٹ کرے بجٹ پیش کرے اور اس کے بعد بجٹ پیش کرنے کے بعد یعنی جون میں اگر بجٹ پیش ہو اور جون میں بجٹ پاس ہو تو اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو ہوں اور اگست سیپٹمبر یا اکٹوبر تک الیکشن جو ہے وہ it can be done آپ آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کر ان چیزوں کو دائے کریں جو بات میں کرنا چاہتا تھا آخری وہ یہ ہے کہ اب اگر یہ crucial appointments ہو گئی ہیں تو پاکستان کی economy جو ہے وہ اس میں اس سارے process جو پچھلے پانچ چھ ماہ میں رہا ہے اس میں major سفر کی ہے ڈار صاحب کی آنے کے بعد sentiments بہتر ہوئے لیکن پاکستان کی economy کے fundamentals ٹھیک نہیں ہو رہے اور جب تک وہ fundamentals ٹھیک نہیں ہوں گے اس ٹیک تک جو economic indicators ہیں وہ بھی بہتری کے طرف نہیں جائیں گے ڈار صاحب نے سعودی عرب اور چائنہ کے وزٹ کے بعد چند صافیوں کو بلا کے یہ کہا کہ ہمارا commitment ہو گئی ہے کہ 13 million dollars جو ہے وہ چائنہ سے اور سعودی عرب سے rollovers additional rollovers اور سویپ اور اس کے اندر اگر اور اضافہ کر لیں تو ان کی بڑی مربانی ہوگی دونوں political priorities کی اور پی ڈی ٹریری بیچز کی بھی اور opposition کی بھی کہ جہاں پہ وہ early election کی اوپر بات کریں وہاں پہ charter of economy کی اوپر بھی بات کر لیں یہ پاکستان کے لوگوں کی اوپر بڑا احسان ہوگا اس کے فائدہ یہ ہے کہ چاہے پی ٹی آئی کی حکومت آئے اگلی یا پاکستان مسلم لیگ کی آئے یا people's priority کی آئے یا coalition government بنے جو بھی ہو ایک economic road map clear اور ایک certainty کی کیفی ہے تو چونکہ جب تک political certainty نہیں ہوگی economy بہتر نہیں ہو سکتی مانگ مانگ کے کب تک ہم گزارا کریں گے اپنے fundamentals کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا یہ ایک ایسی ہے کہ گھر کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر گھر کی آمدن دس روپے اور خرچہ سو روپے ہے تو کب تک اس کے رشدار عزیز دوست اس کی مدد کرتے رہیں گے ultimately اس گھر کو دو کام کرنے پڑیں گے یا تو انہیں اپنی آمدن پڑھانی پڑے گی یا اپنے خرجات کم کرنے پڑیں گے تو ہمارے جو ملک ہے اس کی بھی اس time practically صورتحال یہی ہے کہ ہم مانگے تانگے پہ گزارا کر رہے ہیں لیکن کب تک چونکہ اب دوستوں نے بھی آنکھیں چرانی اور ہمیں تو اس لیے یہ political stability اگر اس ملک کو قائم رکھنا ہے تو اس میں political stability جو ہے وہ pre-requisite ہے اس کی اس کے بغیر جو ہے یہ آگے معاملہ چلنے والا نہیں ہے اور معاملہ چلے گا نہیں تو size of the cake جو ہے وہ بڑھا نہیں ہوگا اور وہ بڑھا نہیں ہوگا اس ملک کی guarantee security کی بنیاد پہ نہیں دی جا سکے گی اب کھانے والے مو زیادہ ہو گئے ہیں اور آمدن جو ہے وہ stagnant ہے یا وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے تو اپنی آمدن کو بڑھانا پڑے گا یا کوئی نہیں کوئی سٹیٹیجی وہ کرنے پڑے گی تو تب تک ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے تو ان تمام چیزوں کی اوپر ایک سہر اصل ہم نے گفتو کی ہے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اپنے جو جاننے والے ہیں ان تک بھی پہنچائیں اور فیڈ بیک دیتے ہیں اور میں ان کو کس طرح سے شکریہ ادا کروں کینڈا سے میں گریس کے نام سے وہ لکھتی ہیں کیا زبردست قسم کی وہ فیڈ بیک دیتی ہیں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس سے گزارش ہے کہ انہوں نے مجھے دو تین ٹاپکس کہہ ہوئے ہیں ان پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں ہماری لیمٹیشن بھی دیکھیں پاکستان میں اتنے ایشیوز ہیں کہ اگر ہم روزانہ تین تین وی لاؤگ بھی کرنا شروع کر رہے ہیں تو شاید ہم وہ حق ادا نہیں کر سکیں تو چیزیں میری تیزی سے ڈویلپ ہو رہی ہیں میں نے ان کی چیزوں کو خصوصی طور پر پڑھتا ہوں اور انہیں جن ٹاپکس کا کہا ہوا ہے ان ٹاپکس پہ انشاءاللہ اگلے دو تین دنوں میں ہم وی لاؤگ ضرور کریں گے تو میتاب ایدر کو نئی وی لاؤگ تک اجازت دیجئے خدا حافظ